بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بینعمة ربک فحدث اللہم ایدنا بیت ایدک اللہم ایدنا بیت ایدک اللہم ایدنا بیت ایدک یا رب العالمین محترم معزز حضرات علماء اکرام دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ تمام علوم غیر متناہی ہیں اس لیے کہ علوم فنیہ ہو یا علوم شرعیہ ہو دونوں کے دونوں وحی ہیں علوم فنیہ ہو یا علوم شرعیہ ہو یہ دونوں کے دونوں وحی ہیں وحی اور وحی ہمیشہ غیر متناہی ہوا کرتی ہے اس لیے قرآن تدبر کا حکم دیا اگر تدبر سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو حکم کیوں دیتا تعجب کا اظہار کیوں کرتا افلا تدبرون القرآن تو پتا چلا ہے کہ علوم غیر متناہی ہوا کرتے ہیں جتنا تدبر کرتے رہو گے اتنے علوم کی شاخیں کھلتی رہیں گی جس دین تدبر کرنا چھوڑ دو گے مغلق ہو جاؤ گے اس لیے سور فاتحہ کی پوری زندگی تفسیر کرو تب بھی اس کے تدبر ختم نہیں ہوگا اس لیے بار بار سور فاتحہ کو پڑھنے کو کہا گیا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جو سوائے خلف الامام کے تمام سے کہا گیا ہے کہ نماز میں احتمام سے سور فاتحہ پڑھو اور خلف الامام رہو تو تدبر کرو کیوں جب جب تدبر کرو گے تب تب آپ کو الگ الگ معانی مفاہیم رہبری ہدایات ملتے رہیں گے تو اس لیے علوم آپ حضرت یہ تصور کبھی نہ رکھیں کہ ہم عالم بن رہے ہیں کبھی نہیں بقول حضرت مفتی صحیح صاحب پالنپی رحمت اللہ لے کے بیس سال درس و تدریس کے بعد علم آنا شروع ہوتا ہے بیس سال درس و تدریس کے بعد علم آنا شروع ہوتا ہے اس لیے حضرت رشید احمد صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ نے جب ختمیں لکھا حضرت میں نصوص کے درمیان کوئی تعارض نہیں پا رہا ہوں تو حاجی امداد اللہ صاحب مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی یہ کمال علم کے علامت ہے جب تک کہہ رہے کہتے رہیں گے یہ روایت فرار روایت سے ٹکرا رہی ہے یہ ٹکرا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بھئی ایک مخرج کے دو خارج میں آپ کو ٹکر نظر آ رہا ہے تو آپ کا علم ناقص ہے علم کیا ہے ٹکر کہیں بھی نہیں کہیں بھی ٹکر نہیں اس لیے کہ اس کے تطبیقات الگ الگ ہیں اس کے مواقع الگ الگ ہیں اس کے مفاہم الگ الگ ہیں اسی لیے علوم کے سلسلے میں کوئی بھی نہ ذہن میں ٹکرا ہونا چاہیے اور نہ فہم میں ٹکرا ہونا چاہیے اسی لیے کہا گیا کہ فقہ اسلام کو تو آج کل بہت بیان کیا جاتا ہے فکر اسلام کو بیان نہیں کیا جاتا کس کو بیان کیا جاتا فقہ اسلام کوئی بھی آئیں گے فقہ بیان کریں گے فقہ کو تو خوب بیان کریں گے فکر اسلام کیا ہے یہ آخری سبق جو ہر ایک رہبر قوم کو جو سبق دیا جاتا ہے وہ آخری سبق کیا فقہ اسلام حاصل کر لینا کمال نہیں ہے فقہ اسلام جب تک فکر اسلام کے ساتھ آپ تدبیق نہیں دو گے تو آپ کا علم ہمیشہ ناقص رہے گا ہمیشہ ایک ہے فکر اسلام اور ایک ہے فقہ اسلام اسی لیے فقیہن واحدن کہا گیا فقی جو ہوتا ہے وہ فکر اسلام والا بھی ہوتا ہے ورنہ آپ مسائل کے علم بنیں فقی نہیں بنیں فق آلہ درجے کی سمجھداری کو کہتے ہیں کس وقت میں کون سے مسئلے کا کون سی بات کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا چاہیے اس لیے ہمارے کابر زندگی فق پڑھاتے ہیں ابتدا سے انتہا تک فکر پڑھاتے ہیں پوری زندگی تو فکر اسلام پیدا کرنا فکر اسلام کیا فکر اسلام اساتے ذہنی کو کہتے ہیں اساتے قلبی کو کہتے ہیں اساتے مزاجی کو کہتے ہیں فکر میں یہ تمام کو محیط کر لیا جاتا ہے فق میں تقصیص کیا جاتا ہے فکر میں محیط فکر میں تمام کو سما لیا جاتا ہے فکر میں سہا جاتا ہے فکر میں چھوٹا بنایا جاتا ہے تو جس وقت آپ فکر اسلام لیں گے تب ہی جا کر امت کے اندر رہبری کر سکیں گے فقہ اسلام سے رہبری نہیں ہوگی فکر اسلام سے رہبری ہوگی فقہ اسلام سے اختلافات پیدا ہو جائیں گے کسے فقہ اسلام سے آپ گئے ہیں جاتی مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا یہ فقہ اسلام تو جانتا ہے لیکن فکر اسلام نہیں جانتا تو جس کی وجہ سے ہنگامہ اور آپ یوں سمجھیں گے آپ حق پر ہیں آپ حق پر ہیں فقہ اسلام کے تبار سے آپ نہ حق ہیں فکر اسلام کے تبار سے لیکن فکر اسلام کو سمجھے ہی نہیں تو نہ حق کہاں سے سمجھیں گے میں حق پر رشنا ہوں حق پر بزد ہوں گے اور پھر آپ کا ٹھکانہ کہیں بھی نہیں رہے گا دس سال کوئی کسی جگہ پر ٹک جائے تو اس کے اندر اس کے مزاج میں استقامت ہونے کی علامت ہے دس سال اس لئے تلکہ شرطن کے ساتھ کاملہ لگایا گیا ستتن کاملہ سباتن کاملہ نہیں بولتے کسے بولتے ہیں تلکہ شرطن بول جانا چاہیے تھا کاملہ کیوں بولتے ہیں اس لئے تعلیم و تعلیم از ابتدات انتہا کل دس سال دس سال تو ادنا درجہ تعلیم و تعلیم میں لگنا چاہیے کتنے سال دس سال تو تب جا کر کچھ کہہ سکتے ہیں چلو بھی تعلیم علم کا کچھ نہ کچھ ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی تو اس لئے یہ بہت اہم چیز ہے جانے سے پہلے ہمارے اندر کیا کمی ہے آج کل تمام فارغین میں خود اعتمادی خود اعتمادی دو طرح سے ہوا کرتی ہے یہ کہیں جتنی روشنی آئے گی اتنی آپ کو گندگی نظر آئے گی جتنی روشنی کم ہوگی اتنی گندگی کم نظر آئے گی اور جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا اپنے آپ کو کامل سمجھے گا اور جتنا کامل ہوگا وہ اتنا اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا اسی لئے ہمارا اسلاف کہتے ہیں کہ علم کے لئے کوئی منتحہ نہیں تو علم کے لئے فجہت وَلَا تَكْسِلْ وَلَا تَكُوْ غَافِلًا نَدَامَتُ الْعُقْبَالِ لِمَئِيَةَ قَاسَلُ تو جہدِ مسلسل تاموت ہونی چاہیے تو اب جانے کے بعد تو پہلا کام بھے ہم لوگ اپنے تعلیم کی تکمیل کریں گے پہلا کام ہم اپنے تعلیم کی تکمیل کریں گے کامل نہیں سمجھیں گے جو کامل نہیں سمجھیں گے جیسے حضرت سہید احمد خان سارا حمد علیہ فرما کرتے تھے جو لائق سمجھا سب سے بڑا نالائق ہے جو نالائق سمجھے وہ سب سے بڑا لائق اللہ اسے لائق بنائے گا یوں سمجھا بھے میں تو اس کا لائق تو نہیں تھا تو اللہ نے بغیر کسی استحقاق کے اہمی عطا کیا تو پہلی بات تو علم کے تبار سے یہ اب رہی بات دوسری عمل عمل علم کو دستک دیتا ہے جب دروازہ کھلا تو علم پر استقامت کے ساتھ رہتا ہے نہیں کھلا تو دھیرے دھیرے علم جہل سے بدل جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ آمل ہونا چاہیے ادنا درجہ فرائض اور واجبات سنن کے فرائض کے تو ہم عامل ہونا ہی چاہیے ایسا نہیں کہ ہر آزان کے بعد بھی آزان دی جائے ہر آزان کے بعد آزان دی جائے احساس احساس ہونا چاہیے فرائض کا اور جس کے اندر فرائض کا احساس ہوگا وہ واجبات کا احتمام کرے گا اور جس کے اندر واجبات کا احتمام ہوگا وہ سنتوں کا احتمام کرے گا اور جس کے اندر سنتوں کا احتمام ہوگا وہ آداب کا احتمام کرے گا اس لیے کہا مَنْ تَحَا وَنَا أَنِ الْمُسْتَحَبَّاتِ اُوْقِبَ بِحِرْمَانِ سُنًا مُسْتَحَب کو بھی آپ چھوڑ دیئے تو سنتوں سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے سنتوں کو چھوڑ دیئے واجبات سے محروم اس لیے وہ عالم ناقص سمجھا جاتا ہے عوام کے نزدیک جو ان تمام میں سست اور کاہل بن جائیں بعض مرتبہ صالحیت صلاحیت پر غالب آ جاتی ہے صالحیت صلاحیت پر غالب آ جاتی ہے تو اس لیے اس وقت امت کو صلاحیت سے بڑھ کر صالح کی ضرورت ہے صلاحیت سے بڑھ کر صالح کی ضرورت ہے اور جو جتنا صالح ہوگا وہ اتنا ناسے ہوگا انی لکم ناسحن امین انی لکم ناسحن امین خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنا خیر خواہ ہو بھئے میں خیر خواہ ہوں آپ کا بھئے پہلے اپنے آپ پر خیر خواہ ہی کرو بھئی پہلے اپنے آپ پر ہم خیر خواہ بنیں پھر امت کیا خیر خواہ بنیں گے ناسحن امین اس میں کوئی کسی بھی طرح کی خیانت میں ہوگی تا قیامت بھئے قیامت تو ہماری موت ہے تو ہم لوگ اس کے لئے کرنا کیا چاہیے دعاوں کا احتمام جتنا اللہ سے روگے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی شاید ہی کوئی مولوی کو وہ سعادت نصیب ہو جو ہمیں نصیب ہوئی ہمارے اساتیزہ کی موجودگی میں ان کے ساتھ حدیث پڑھنے پڑھانے کیا اللہ نے توفیق دی پہلا ہی سال کتون سال جبکہ اساتیزہ بھی ہیں اساتیزہ کیا اساتیزہ ہیں اللہ نے اسی سال کیوں یہ تین سال رونے کی برکت چھپکے نہیں اب ہم لوگ کتنا روئے ہیں آنسووں کی بنیاد جس کو اگر تعمیری زبان میں کہی جائے تو بھے اسے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے بھے پانی جو مارتے ہیں تعمیر میں تاکہ عمارت مضبوط ہو اسے کیا کہتے ہیں کیورنگ بھے اسے کیورنگ کہتے نہیں کہتے تو اس طرح ہم نے اپنے علم کی کیورنگ کتنی کی کتنی کرا علم کی کیورنگ وہ آنسوں کے سمندر اتنا بہائیں اتنا بہائیں ہمارا علم اس کیورنگ کے وجہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے اب طلبہ عزیز اللہ ما شاء اللہ کوئی روتا ہو اللہ ما شاء اللہ کوئی تحجد پڑتا ہو اللہ ما شاء اللہ کوئی گریہ زاری کیا ہو اللہ ما شاء اللہ کوئی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خبول کروایا ہو میں اپنی زندگی میں کوئی دن خالی نہیں رہا یہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر بول رہا ہوں کوئی دن آج بھی خالی کبھی نہیں رہا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کام لیتے رہتے ہیں چاہے چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو لاکڈون میں بھی خالی نہیں رہا مجھے پتا ہی نہیں لاکڈون کیا چیز ہے یہ کیوں میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں جو کچھ ہم نے رویا وہی رونی کی بنیاد ہے آج بھی اللہ تعالیٰ وہی کیورنگ عمارت کھڑی ہوئی ہے تو اس کے لئے کوئی کیورنگ نہیں تو یہ جو زمانہ اس وقت گزر رہا ہے چالیس دن باقی ہے چالیس دن تحجد کا احتمال ہے اللہ کے سامنے رونا گری گریانا زندگی بھر پڑھائی کے زمانے میں کیے ہوئے تمام غلطیوں سے معافی مانگنا کچھ غلطیاں اسے ہیں جو ہم لوگ اس پر بزید ہوتے ہیں کچھ غلطیاں اسے ہیں جس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کچھ غلطیاں اسی ہیں جس کی ہم لوگ پروا بھی نہیں کرتے ذرا بھی اگر ہم لوگوں نے اپنے اساتیزہ کی بے عدبی کی ہے تو وہ بے عدبی انتہائی قبولیت کے لئے دراد بننے کی چیز ہے ہم اسے یوں ہی نہ سمجھیں اس لئے جو ہو گیا ان تمام سے اللہ سے بھی معافی مانگنا اور ان اساتیزہ سے بھی جیسے حد علیمیہ صاحب رحمتہ علیہ وسلم کہہ لے گیا آج میں جو کچھ ہوں آج میں جو کچھ ہوں حد علیمیہ صاحب نے فرمایا میرے استاز کی دعائی کی بدولت ہے ایک مرتبہ میری پٹائی کی اور نازیم اعلیٰ میرے والد صاحب تھے حضرت کہنے لگے میں جس وقت باہر نکلا تو دروازہ زور سے بند کر دیا وہ اتفاق سے ہوا بھی ساتھ لگ گئی تو دروازہ زور سے بند ہو گیا میں بن نہیں کیا قصدن نہیں وہ عمدن ایسا ہو گیا لیکن اس پر استاد کی اتنا غزہ پھر بلائے پھر پٹائی کی میں چلا گیا دوسرے دن تحجد کا وقت معمول تھا میرا استاز کے پاس سبق سنانے کے لئے آیا کرتا تھا اور ان کے لئے چائے لاتا تھا میں حضب معمول جب چائے لے کر استاز کے خدمت میں حاضر ہوا دہلیس پر کھڑا ہوا تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ میرے استاز مکمل بستر لپیٹ کر تیار ہیں باہر نکلنے کو اور مجھے دیکھا تو حضرت کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے اور میں جا کر حضرت کے پاس کھڑا اور پوچھا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں کہا بیٹا ہم تو جا رہے ہیں اپنے گھر ہمیں کل کے واقعے سے یہ اندازہ ہوا کہ تم جاؤ گے ابو کو کہو گے ابو مجھے بلائیں گے بات کریں گے وہ رسوائی میں برداشت نہیں کر سکتا میں اس لئے میں نکلنا چاہتا ہوں تو اس وقت میں نے حضرت کو اتنا پیر پکڑ کر رویا 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 وقت تحجد اور حضرت نے مجھے لپٹ کر اتنا رو کر اتنی دعائیں دی اس دن کی دعائیں آج تک مجھے کام آ رہی ہیں شیخ العرب والعجم اگر پورے عربوں نے کسی کے سامنے اپنا ہار مان لیا زیر ہوئے تو وہ صرف آہی شخصیت ہندوستان کی جس کو ہم لوگ مرانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علی کہتے ہیں تو میں عرص کرنا بنشاہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ کمانے کا نام کامیابی ہے تو ہمارے عام طور پر فارغین کے دماغ میں کمانے کا شوق جاتے ہی کہ گاڑی لے لو چوشن پڑھا دے پھر تیر رہو ادھر پڑھاؤ ادھر پڑھاؤ یہاں جاؤ ادھر جاؤ کتا کماری پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار استاد کتا کماری استاد تس ہزار اب جناب چمکدار کپڑے بھڑکدار عطر اور گاڑیاں کیا تیز رفتار والی سب لے کر لوگوں کے دل اور دماغ میں ان کا محرات شروع ہو جاتا ہے یوں سمجھتے ہیں میں مقبول ہو گیا حضرت فرماتے تھے مقبول اسے نہیں کہتے جس کو ہم سمجھتے ہیں مقبول اسے کہتے ہیں جب تک تمہاری سند تمہارے طلبہ کی سند کے ساتھ متصل نہ ہو تب تک تم اپنے علم کو مقبول نہ سمجھو تمہاری سند میت ہے کب جبکہ تمہاری کوئی اولاد ہی نہ ہو تمہاری اولاد ہی نہیں تو تمہاری بے سند ہو گئے تم جیسے ذکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی وَأَنْتَ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْد وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ تو کیا مطلب ہے اس کا یا اللہ میری سلسلے نبوت کو یہی پر خاتمہ نہ کر دے یہ الگ چیزیں حضرت صدقہ صدقہ ہم سب رحمتالی فرما کرتے تھے تم علیف بھی پڑھا ہوگے با بھی پڑھا ہوگے تمہارا علم مقبول ہو گیا یہ تو مقبول ہو گیا لیکن اس مقبولیت پر ہم لوگ مطمئن ہو کر نہ بیٹھی اس وقت تک آپ سندن بے اولاد سمجھے جاؤ گے جب تک کہ وَبِسْسَنَدِ الْمُتَّسِلِ مِنَّا کا اتصال تم سے نہ ہو اب اس کے لئے کتنا مجاہدہ کرنا پڑے گا اس کے لئے کتنی کوشش کرنی ہوگی اللہ جب تمہیں درسِ حدیث پر بٹھا دے تب سمجھو کہ اللہ تعالی الحمدللہ میرا علم اور میری سند اللہ نے قبول کر لی ورنہ بانج مولوی حقیقتا اسے کیا کہتے ہیں بانج مولوی ہے وہ جو وَبِسْسَنَدِ الْمُتَّسِلِ مِنَّا نَا ہو وہ بانج ہے تو اس کے لئے وہ بانج بانج پن کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی سے سعادت مانگیں اللہ تعالی سے سعادت مانگیں قبولیت مانگیں اور زندگی بھر کے اپنے گناہوں سے خلوت اور جلوت پورے گناہوں سے توبہ کریں جان کر انجانے میں جو کچھ ہوا پہلی بات دوسری بات کیا کرنا چاہیے دوسری چیز علماء یہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے تابع کر دینا چاہیے جب تک تابع نہیں کراؤ گے نفس نہیں مٹے گا اس وقت زمانہ انتہائی پرفتن زمانہ ہے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے اور اور یہ بات سنو یہ آن لین یہ تربیت نہیں ہے یہ بیت نہیں ہے یہ آن لین تعلیم و تعلیم یہ سند متصل نہیں ہے یہ یہ تعلیم کی بدات ہے بیت کی بدات ہے یہ آن لین کرونا کے زمانے میں تحفظ اسلام تحفظ قرآن تحفظ دین تحفظ علم کے لئے شروع کیا گیا ایک استراری مجبوری اس کو کوئی اختیاری اختیار کرتا ہے تو وہ بے برکت علم ہے تو آج کل لوگ آن لین بیت کر لیا تو آن لین علاج بھی کر لیجئے ڈاکٹر آف لین چاہیے شیخ آن لین چاہیے ڈاکٹر آف لین شیخ آن لین نرس آن لین استاذ نرس آف لین اور استاذ آن لین استاذ کو پتا ہی نہیں تم کوئی کوشہ ڈھنگ میں بیٹھے ہوئے ہو پجامہ کیا ہلکا ہے جبہ کیا ڈھنکا ہے تو بھی کس حال کی ہے استاذ دیکھے گا تبھی تو تربیت کرے گا جب استاذ استاذ کی تربیت میں ہم رہیں گے ہی نہیں پھر ہم کیا جا کر تربیت دوسروں کی کر پائیں گے تو یہ یہ بدات ہے رسم ہے اسے آ کر ہرگز ہرگز ہم لوگ تصور میں بھی نہ لائیں اور ان لوگوں کو کوئی حق ہی نہیں بنتا آپ دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم ان دونوں کے درمیان فرق کیوں امام بخاری نے لقاء کی شرط لگائی تب جا کر بخاری کے بغیر کسی مولوی کو مولوی نہیں کہا جاتا کیوں لقاء کی شرط ہے اور تم جو بخاری نے لقاء کی شرط لگائی تم آن لینگ میں لقاء کے ملاقات ہی نہیں ہوئی پھر چلتے چلتے زمانہ آن لین امام بنانا شروع کرے گا پھر قادیانیوں کی طرح ہو جائیں گے یہ تو ایک رسم ہے نا بھئی رسم و رواج کو ختم کرنا ہی تو سنت کا کام ہے تو اس لیے یہ آن لین وان لین سب ہمارے پاس ایک ہی لین یقرع بسم ربی کل لیدی خلق براہ راست آیا یقرع و ربک ال اکرم بھی براہ راست آیا کویا زبانی نساب بھی براہ راست ہیں کتابی نساب بھی براہ راست ہیں تو و بسند المتصل اسی وقت کہا جائے گا جب براہ راست صدور بصدور علم انتقل ہو صدور بصدور علم انتقل ہو تو اس کے لیے یہ ایک رسم اس لیے کہ آگے طلبہ دور حدیث پڑھیں گے اور دور حدیث کے بغیر تو آپ حضرت حدیث حدیث سے تعارف ہی نہیں ہوگا بغیر دور حدیث کے تعارف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حدیث کا علم نہیں کہہ رہا ہوں تعارف میں کہہ کہہ رہا ہوں لفظ تعارف کہہ رہا ہوں حدیث کا علم نہیں کہہ رہا ہوں علم حدیث نہیں آئے گا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ کہہ رہا ہوں حدیث سے تعارف ہی نہیں ہوگا آپ جو بھی دور حدیث پڑھتے ہیں وہ حدیث سے متعارف ہیں وہ کتنے متعارف ہیں ٹیسٹ لینے کے بعد پتا چلے گا آپ جانتے ہیں ہاں جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں بتائیے آپ کہتے ہیں اتنا جانتے ہیں بس اتنا اور کیا جانتے ہیں اتنا تو ہر یہ پہچانتا ہے تو اس کی پہچان کہ ایک ایک معیار ہوتی ہیں تو خیر اس وقت آپ حضرات سب کوشش کریں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی بھی تین چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں نمبر ایک سب سے پہلی چیز کوئی بھی خدمت فراغت کے بعد ملے اس کو نہ نہ کہیں اس کو نہ نہ کہیں جو تمہاری طرف آ رہی ہے وہ تمہیں قبول کر رہی ہے اگر آپ نے اسے نہ کہہ دیا پھر آپ اس کی طرف جائیں گے وہ قبول نہیں کرے گی آپ اس کی طرف جائیں گے وہ وہ قبول نہیں کرے گی اور یہ زندگی بھر کا ارسل کوئی بھی دینی تقاضہ آئیں دینی ہمارے سامنے پیشکش ہو تو ہم اسے فوراً قبول کریں بشرت ہے کہ ہماری طبعی اور شرعی کوئی حضور نہ ہو فوراً قبول کریں تو اس کے ذریعے سے زندگی بھر ہمیں ترقی ملے گی دوسری بات کبھی زندگی میں تنخواہ کی طرف توجہ نہ دیں یہ جو تنخواہ تنخواہ کے پیسے پڑھتے ہیں وہ آئے کے تمام گردان آئے پڑھتے چلے جائیں گے تو وہ سب کھا ہو جاتا ہے تو اس لیے اسے یوں کہا جاتا ہے بھئی بس اس کی طرف توجہ نہیں وہ خود بھو خود اس لیے کہ جو آپ مانگ کر لیں گے وہ آپ کی نہیں ہوگی جو آپ کے پاس آئے گی وہ آپ کی ہوگی اور اس میں بڑوتری ہوگی اس لیے کہ جو بھی رقم آپ مانگیں گے وہ بے عزت والا رقم ہے اور اس رقم کے بعد آپ کی جو عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں ہے وہ تمام گھٹی چلی جائے گی اور آج لکھ لوگ آسانی مانگتے ہیں کیا بھی یہ کیا بھی یہ بہت آسانی سے کبھی نہیں یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی خود بھو خود آپ کو بن مانگے آپ کے ضروریات غیب سے اللہ پورا کرتا بھی رہے گا لوگوں کے دلوں میں احترام بھی اللہ پیدا کریں گے پھر لوگ آپ کی خیمت لگائیں گے بھے آپ کیا قیمت کے ہیں وہ لوگ اندازہ لگائیں گے بھے حضرت آرہے ہیں بھے حضرت آرہے ہیں جی تو وہ خود خیمت لگائیں گے تو اس لیے اس کا خاص طور پر تیسری جو چیز ہے نہ علمی خیانت کریں زندگی میں نہ دینی خیانت کریں میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں کہ نہ نسل کو مجروح کریں نہ نسب کو مجروح کریں نہ نسل کو مجروح کریں نہ نسب کو مجروح کریں کیا مطلب ایک ایک سلسلے سے اللہ نے آپ کو جوڑا سلسلے تو زہبیہ اس سلسلے کے ایک لڑی آپ ہیں آپ کو ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ کے آبا و اجداد مجروح ہو جائیں جیسے عام طور پر فارغین فراغت کے بعد اپنی ازدیواجی زندگی میں ایسی و ایسی حرکت نہ کریں جس سے آ کر خاندان والے آپ کو اور آپ کی سنت کو آپ کی علم کو اور آپ کے مقام کی توہین کریں ایسی توہین کرنے والے کام بعض حضرت احمد کبیر رحمت اللہ علیہ سے جس وقت لوگوں نے مطالبہ کیا ان کی بیوی کی غستاخی پر حضرت آپ اس کو طلاق دے دیجئے اسی وقت ہم لوگ آپ سے کچھ گفتگو کریں گے تو حضرت نے پہچان لیا کہ کون لوگ ہیں جو ان کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ گفتگو کرنے کے لیے حید نے فرمایا اس وقت مجھے اللہ نے جو معرفت دی ہیں اور تم لوگوں کے دل کی بات جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اور جو مقام جاننے کے لیے تم لوگ میرے پاس حاضر ہوئے ہو جو کچھ مجھے ملا یہ بیوی جو میری غستاق ہے اس کی غستاقی پر سہنے کی وجہ سے ملا جس کی ملا اس کی غستاقی پر اس کی جو غستاقیاں ہی نہیں جس کو تم لوگ دیکھ نہیں سک رہے ہو سہنے سک رہے ہو پریشان ہو رہے ہو کہہ رہے ہو طلاق دے دو طلاق دے دو طلاق دے دو جو کچھ مجھے ملا ہے وہ یہ اسے جو میں سہ رہا ہوں تو وہ سہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا تو ہم رہنے کے لیے نہیں آئے دنیا میں مولوی کہے کے لیے آئے سہنے کے لیے آئے ہم کہے کے لیے نہیں آئے اور ہم لوگ سب رہنے کا نظام بناتے ہیں بہترین مکان چاہیے بہترین دکان چاہیے بہترین سواری چاہیے بھئی ہم تو سہنے کے لیے آئے ہیں العلماء ورسط الانبیاء انبیاء رہنے کے لیے آئے سہنے کے لیے آئے ہیں اشد البلا الانبیاء ثم امثل فلمثل اسی لئے میں طلبہ سے کہا کہتا ہوں روز اول سے ہمیں سفید پہنا کر بے رنگ زندگی ہماری بنا دی گئی ہم سب رنگ والے رنگ برنگی والے نہیں ہم سب رنگ والے رنگ بھی نہیں ہم تو رنگ کوئی رنگ نہیں وہ کونسا رنگ سفید بے رنگ والی گویا ہماری کوئی خواہشی نہیں سب کو دفن کر دینا سب کیا کر دینا دفن تمام خواہشات کو دفن اس لئے خواہشات کے خبرستان بنا کر رکھنا مستقل خواہشات کے جی چاہے گا ایسا ٹیڑا بیٹھوں لیکن نہیں تو ہم اپنے تمام خواہشات کے مدفن بنائے رکھیں گے اس میں دفن کرتے رہیں گے اور ان تمام دفین ان تمام مدفونات کو دفینہ بنا کر اللہ قیامت کے دن عجر دے گا ان تمام مدفونات کو اللہ کیا بنائے گا دفینہ دفینہ کسے کہتے ہیں بچ سمجھ میری نہیں خواہشات نہیں خواہشات ہی نہیں یہ خواہش وہ خواہش سادے سیدھے زندگی گزارنے کا ہم ہم کرو ارے کیا ابھی ٹویویلر میں کیوں کیا بات آپ کو پریشنی کیا ہو رہی ہے نہیں بھئی ہم ٹویویلر میں آ رہے ہیں تو آپ کو پریشنی کیا ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے اچھا میں اس کو آزمانی کے لئے بتایا اونٹ اونٹ پر سوار ہوا اونٹ پر اونٹ پر سوار ہو کر پچاس قدم ہم جان نہیں سکے ہر قدم یوں لگ رہا تھا کہ ہم اب گریں گے اب گریں گے اب گریں گے اب گریں گے اور اونٹ تو اونچا ہوتا ہے اور جب گریں گے تو ہماری آخری گرنا ہوگا اب اندازہ لگائیے وہ سواری وہ سواری صحابہ کی بھی سواری تھی امبیاء کی بھی سواری تھی تو اس کا احساس کے لئے بیٹنا ہے کبھی کبار لیکن اس وقت اللہ تعالی جیسہ بھی رکھے الحمدللہ جیسہ بھی رکھے آج بھی ہمارا کابر علماء دارلوم اساتیزہ علماء دارلوم آج بھی اپنی سبزی خود جا کر خریدتے ہیں آج بھی حالانکہ ان کا مقام دنیا دنیا کے علماء کی نظروں میں سب سے علا درجہ کے علماء ہمارے شیخ کو میں نے دیکھا نصر احمد خان صاحب رحمت علیہ کو طلبہ عزیز آ کر اثر کے بعد بیٹھتے تھے اور خود کئی بار حضرت شیخ چاہی لے کر طلبہ کو پلان کے لئے آئے ہیں تمام اساتیزہ کے جدد امجد مونا مونا صاحب پالن پوری کی بھی استاذ اس لئے ہمارے اندر ہم جب اپنے آپ کو ہیچ جب تک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی ہاں کوئی مقام ہمارا نہیں ہوگا تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ تو اتنی باتیں یاد رکھیں ٹھیک ہے بھئی پھر کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ماں بقیہ قسط ثانی بیان کیا جائے گا یہ تو قسط اول نہ قسط ثانی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا انہوں تو شعب کے اببا عبد الرحیم صاحب درست شریف پھر لو بھی وہ تو آپ آپ اپنی اپنی دعا تحجد میں کریں گے میں تو آپ کو کورس دے دیا ٹھیک ہے بھئی آپ جہاں بھی جائیں جہاں بھی جائیں بیراحل آپ دعاوں کے ساتھ جائیں دعاوں کے ساتھ آئیں جہاں روٹی مقدر میں ہوگی وہاں روٹی توڑے ٹھیک ہے بھئی اور اور جا کر پابند رہیں بس وہ جانے سے پہلے روانگی کے آداب میں بتائی جائیں گی ٹھیک ہے بھئی ابھی تو اس وقت آپ کے سامنے جو مرحلہ ہے موقف علی کا وہ موقف علی کے مرحلے کو پہلے اسے پورا کریں ٹھیک ہے بھئی پہلی رکعت میں دوسری رکعت کی تصور ناجائز دوسری رکعت میں تیسری رکعت کی تصور ناجائز اور نماز ہی فاسد ہو جائے گی آپ پہلی رکعت میں پہلی رکعت نیتے على نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا زل قوة المتین یا راحم المساکین اصلح لنا شأننا کلا ولا تکننا الى انفسنا طرفتعین اللہم صلی علی محمد بیادی من صل و صام اللہم صلی علی محمد بیادی من قاد و قام اللہم صلی علی محمد کما تحب و تردہ عدد کما تحب و تردہ یا رب العالمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطا یا صدر گزر فرما بقیہ زندگی تیر احمد پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے اس فارغین کو قبول فرما ہمارے ان فارغین کو قبول فرما ہمارے ان فارغین کو قبول فرما جان کر ان جانے میں جو کچھ ان سے خطایا ہو چکے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما معافی مانگنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ایک بہت بڑا دریا پار کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچے ہوئے ہیں یا اللہ یہ صرف آپ ہی کا احسان ہے آپ ہی کا کرم ہے یا اللہ آپ ہی کی نائیت ہے آپ ہی کی قبولیت ہے آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا یا اللہ ورنہ ہم کون ہیں کیا ہیں کیسے ہیں یا اللہ ہمارا مزاج کیا ہے ہماری طبیعت کیا ہے ہماری عادت کیا ہے وہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں یا اللہ آپ نے اب تک ہم پر پردہ ڈال کر منزل پار کرا دیا اے اللہ آئندہ بھی پردہ ڈال کر یا اللہ موت کے آخری دم تک ہم سے خدمت لے لے یا اللہ ہمارے عیوب کو فاشنا فرما ہمارے عیوب کو فاشنا فرما ہمارے عیوب کو فاشنا فرما یا اللہ یا اللہ ادارے اساتیزا طلبہ ساتی یہ سبوں نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال کر یا اللہ ہمیں ہماری تعریف کرتے رہے ہمیں مقدس سے مقدس بناتے رہے ہمارے عنوان پر علاقوں میں چندے ہوتے رہے یا اللہ مدارس کی تعمیرات ہوتی رہی یا اللہ خوب ادھر سے ادھر سے لوگ معتقدین بڑی عقیدت کے ساتھ ہمارا تعاون کرتے رہے پورے دنیا والوں کے تعاون سے یا اللہ ہم نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے یا اللہ دنیا والوں کو جو دینے کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا اللہ وہ تمام ذمہ داریوں کو نبانے کی صلاحیت پیدا فرما احساس پیدا فرما قوت پیدا فرما طاقت پیدا فرما یا اللہ ہماری اصلاح فرما ہماری اصلاح فرما ہماری اصلاح فرما یا اللہ کوئی ہمارے لئے یا اللہ ایسے کوئی مربی ہمارے حق میں متعین فرما جو ہماری صحیح اصلاح کرنے والا ہو ان کے ذریعے سے ہم یا اللہ تجھے پانے والے ہو اے اسے مصلح کے ہمیں تابعہ بنا دے اے اسے مربی کی تربیت عطا فرما دے یا اللہ اساتیزہ نے جو کچھ دیا یا اللہ وہ اسے ہم نے اپنے سینے میں سمہایا اپنی زندگی میں اسے لاغو کرنے کی توفیق عطا فرما اساتیزہ کی جو کچھ بھی ناقدری ہو گئی ماف فرما ماف فرما ماف فرما یا اللہ تلوائے عزیز یا اللہ یا اللہ یا مرفوع القلم کے زمانے سے پار ہو کر یا اللہ آئے بڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ افہ و درگزر کا معاملہ فرما حقیقت میں یا اللہ یہ نابالغ بچے ہیں نابالغوں کے تو تو عامال نہیں لکھتا یا اللہ وہی معذورین میں ان کو بھی شامل فرما کر یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ترقیات کے لئے رکاوٹ کا سبب نہ بنا یا اللہ گناہوں کو آڑ آنے سے بچا لے گناہوں کے آڑانے سے بچا لے گناہوں کے آڑانے سے بچا لے اے میرے اللہ اے اللہ تو نے بڑی مقدس جماعت کے ساتھ ہمارا اتصال کر دیا آج سے یا اللہ ہم لوگوں نے یا اللہ وارسین انبیاء کی فہرست میں دھیرے دھیرے شامل ہونے والے بن رہے ہیں اے اللہ ایک زمانے تک مشکات آخری کتاب ہوتی تھی اس پر فراغت کرا دی جاتی تھی یا اللہ تقریبا یا اللہ ہم نے وہ تعلیم کی تکمیل فرما چکے ہیں میرے اللہ آگے کی توفیق تیری توفیق کے بغیر تیرے تعاون کے بغیر یا اللہ تیرے تیرے قدم قدم پر نسرت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہمارے ہری ایک کی مدد فرما 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 مدد کے تو ہم بہت محتاج ہیں یا اللہ دنیا والے خاندان والے ایک بڑی امتحان کی نظر سے ہم ہی دیکھ رہے ہیں تو نے بہت یا احتمام سے پڑھایا تھا تیرے بیٹے کو آج وہ آ رہا ہیں دیکھتے ہی کہ کیا کرے گا دیکھتے ہی کہ کیا کرے گا میرے اللہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہم تو صفر ہیں ہم تو صفر ہیں ہم تو صفر ہیں جب تک ہم سے پہلے تو عدد نہیں لگائے گا ہماری کوئی خیبت نہیں ہوگی میرے اللہ ہماری قیمت لگانے والی ذات تیری ہے یا اللہ تو ان کے نظروں میں ہمیں قیمتی بنا دے ان کے نظروں میں ہمیں قیمتی بنا دے ہم جانتے ہیں ہماری عبارت خانی کا حال کیا ہے نہو صرف کا حال کیا ہے عربی اور یا اللہ فقہ کا حال کیا ہے تفہیم قرآن و حدیث کا حال کیا ہے یا اللہ من آنم کے من دانم یا اللہ من آنم کے من دانم یا اللہ ہم کیا ہے اسے اچھی طرح ہم جانتے ہیں یا اللہ حالات بڑے سنگین کمزور لوگوں کو یا اللہ فتنوں کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے میرے اللہ ہم کمزور سپاہی ہیں ہم تو کمزور سپاہی ہیں ہم تو کمزور سپاہی ہیں ہم کمزور ہیں لیکن ہماری سنت کمزور نہیں ہے میرے اللہ یہ سنت تو براہ راست تجھ سے جا کر جڑتی ہے تیرے نبی سے جا کر جڑتی ہے تیرے مبرگزیدہ بند صحابہ سے تابعین سے تبہ تابعین سے ارواح مقدسہ سے یا اللہ یہ سنت کا اتصال ہوتا ہے یا اللہ ہماری سندوں کی لاج رکھ کر یا اللہ سندوں کے مطابق ایک صلاحیت اتا فرما جو کچھ ہوا یا اللہ قدم قدم پر نسرت فرما یا اللہ ہمارے خاندانوں کے لئے ہمیں نمونہ بنا دے ہمارے خاندان کو علم اور علماء کے لئے قبول فرما لے یا اللہ محافظین اسلام کو پیدا فرما محافظینِ دین کو پیدا فرما محافظینِ قرآن کو پیدا فرما محافظینِ مدارس و مساجد کو پیدا فرما یا اللہ محافظینِ قلوب کو پیدا فرما یا اللہ تیرے نیک پر گزیدہ بندوں نے معلم متعلیم کے حق میں اہود کچھ خیر کی دعائیں مانگے ہم سب کو عطا فرما جن چیزوں سے پناہ مانگے اسے پناہ نصیب فرما ہمیں نیک بنا دے ہم سب کو تیرہ بنا لے ہم سب کو تیرہ بنا لے یا اللہ تجھ سے لو لگانے والا بنا دے تجھ سے مانگنے والا بنا دے تجھ سے ڈرنے والا بنا دے تجھ سے خوف کھانے والا بنا دے یا اللہ جو تجھ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ایسے یا اللہ برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ ایک نہ ایک دین ہمیں سر یہ کو جانا ہے یا اللہ مارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے ان طلبہ عزیز کے تمام اساتیزہ صرف طلبہ عزیز کے سلسلے میں یہ امید رکھتے ہیں ہم مر بھی جائیں گے یہ بچے جہاں بھی ہوں گے جدر بھی ہوں گے ہم نے ان کو جو بھی پڑھایا ہے چاہے وہ ذرا ہو یا زیادہ ہو یا اللہ یہ بچے ضرور ہمارے حق میں دعا مغفرت کریں گے اللہ مغفر لی ولی والدینی ولی استازی جب بھی کہیں گے یا اللہ ان کے تصور میں ہم ہو یا نہ ہو لیکن زمرے میں ضرور شامل ہو جائیں گے یا اللہ تمام اساتیزہ ان بچوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں اساتیزہ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو ان بچوں کو بھی معاف کرنے کی توفیق دے دے یا اللہ معاف کرنے کی توفیق دے دے یا اللہ ان بچوں کے یا اللہ نحتے ہیں ہمارے شیخ نے تُس سے مانگی تھی یا اللہ یا اللہ ان بچوں کو ہر جگہ پر جو جو صلاحیت درکار ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے وہ صلاحیتیں نصیب فرما دے کہیں ان کو زلین نہ کر کہیں ان کو زلین نہ کر ہر میدان میں ان کو کامیاب بنا دے میرے اللہ ہر میدان میں ان کو کامیاب بنا دے یا اللہ تو علیم ہے علم تیرے خزانے سے نکلتا ہے تو علیم ہے علم تو ہی سکاتا ہے میرے اللہ جو صلاحیت درکار ہے وہ دے دے یا اللہ ہم کچھ نہیں دے سکے سب کچھ تو ہی دیتا ہے یا اللہ تو ہی عطا فرما فرحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما یا اللہ یہ گھر کو بھی قبول فرما اہل خانہ کو بھی قبول فرما یا اللہ جن علماء نے یا اللہ مولانا نے جو انتظام کیا ان کو بھی قبول فرما ان کے والد محترم کو بھی شفاہ تا فرما ان کے تمام نسلوں کو قبول فرما آجید بچے نے اکلام اللہ ختم کیا نسلوں کی نحوستہ خاتمہ ہو گیا یا اللہ یا اللہ اس بچے کو بھی بے انتظام قبول فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے بزرگ ہمارے بزرگ ملی شعیب کے والد جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ہمارے عبد الرحیم صاحب جو آپ کے پاس پہنچ چکے اس طرح سے بہت سارے بندے اور بندیاں ہمارے ملنے جلنے والوں میں تعلیمتعلقین میں متوصلین میں رشتداروں میں جو ابھی تیرے پاس آ چکے ہیں میرے اللہ یا اللہ آج کی مجلس کے تمام سواب کو تمام اولیاء اتقیاء انبیاء کو پہنچا کر ممین و ممینات کو پہنچا کر خصوصاً ان بزلگوں کو بھی پہنچا دے یا اللہ ان کی مغفلت فرما دے درجات بلند فرما اعلیلین میں جگہ نصیب فرما یا اللہ یا اللہ اپنے نیک پر گزیدہ بندوں میں ان کو شامل فرما ہمیں بھی شامل فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو کچھ کہا گیا ہے یا اللہ قائل بھی محتاج ہے سامین بھی محتاج ہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل کا کرم کا رحم کا فو کا درگزر کمہ ملا فرما یا اللہ یہ جماعت وآخرین منہم لما یالحق بہیم ہے یا اللہ یہ جماعت کا سلسلہ یا اللہ صحابہ سے جڑ رہا ہے یا اللہ تُو ان سے راضی ہو گیا اس جماعت سے بھی راضی ہو جا اس جماعت سے بھی راضی ہو جا اس جماعت سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاوں کو خبول فرما یا اللہ جنہیں دعا کی درخواست کی ہے لکھیے متوقع ہیں مختلف مسائل میں فسے ہوئے ہیں یعنی سب کے یعنی جائز مرادوں کو پرا فرما حالات کو حل فرما ربنا تقبل منا ما کنا صالح وصحنا ما کنا فاسدہ برحمتی کے یا رحم الرحیم